السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بروز اتوار 31 مارچ 20 رمضان المبارک 1445 ہجری ہے 20 رمضان المبارک کے حوالے سے دو باتیں ارز کروں گا نمبر ایک کہ 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا تھا ایک روایت کے مطابق 20 رمضان المبارک تھا اس حوالے سے مسلمانوں کے لیے یہ یادگار دینا ہے دوسرا عنوان اعتقاف کے حوالے سے ہے سب سے پہلے اعتقاف کی فضیلت اور اس کے بعد میں یہ ارز کروں گا کہ کس وقت تک اعتقاف کرنے والے حضرات اپنی اپنی جگہ پر پہنچیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شب قدر کو آخیر عشرہ کی تاقراتوں میں تلاش کرو تو اعتقاف کرنے والا اس تلاش کے اندر آسانی لے سکتا ہے اس کو اچھی مدد بن سکتی ہے اور اسی طریقے پہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعتقاف کرنے والا ایک تو گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور دوسرا فرمایا اس کو نیکی کرنے والے کی طرح ہی پورا پورا عجر ملتا ہے جبکہ وہ یہ نیکی نہیں کر سکتا کون سی نیکیاں جو نہیں کر سکتا مثلا نوازی جنازہ پڑھنا ہے کسی مسلمان کی تیمارداری ہے کسی مسلمان کے کام آنا ہے اس طرح کے کام یہ اعتقاف کی وجہ سے پبندی لگ جاتی ہے نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھے بٹھائے ان نیکیوں کا ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں اور ایک حدیث میں آیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی ایک دن کا اعتقاف اللہ کی رضاقلی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان تین خندقوں کا فاصلہ فرما دیتے ہیں تین خندقوں کا فاصلہ آڑ اور رکاوٹ بنا دیتے ہیں اور فرمایا جن کے مسافت زمین و آسمان کی مسافت سے بھی زیادہ ہے تو آپ اس اندازہ لگائیں کہ ایک دن کے اعتقاف پر یہ فضیلت ہے تو جو آدمی نو دس دن اللہ کے دربار میں بیٹھے گا اعتقاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کتنے انعامات سے نوازیں گے اور آج بیس رمضان المبارک ہے مغرب سے پانچ دس منٹ پہلے مسجدوں میں پہنچ جائیں جہاں جہاں اعتقاف کرنا ہے اور عورتیں اپنی اپنی جگہوں میں پہنچ جائیں جہاں انہوں نے گھر کے اندر اپنے لئے جگہ مقرر کی ہے لہٰذا جو عزرات افطاری کر کے گھروں سے آتے ہیں یا ازان ہو جانے کے بعد یا افطاری کا اعلان ہو جانے کے بعد گھروں سے چلتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بھی سنت اعتقاف کر لیا ہے یاد رکھئے یہ سنت اعتقاف کا جو وقت ہے وہ مغرب سے پہلے پہلے ہے جو ہماری اکیس رمضان کی شب شروع ہو شام شروع ہو تو وہ مسجد کے اندر ہونی چاہیے اس لئے اس وقت کا بھی خاص طور پر خیال کریں جزاکم اللہ خیرہ اللہ تعالیٰ آمار صالحہ سب کے قبول فرمائے اور خطاوں کو معافی کریں